تو کہانی کی شروعات ہوتی اور میں ریچرڈ نام کی ایک آدمی کو دکھائی جاتا ہے جو آج بہت سالوں بعد اپنی بیڑی بہن نینسی کے گھر ملنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ دونوں جب بہت چھوٹے تھے تب ہی اسے ان کے بیرنٹس کا ڈیوارز ہو گیا تھا اسی وجہ سے بچپن سے ہی یہ دونوں الگ رہتے تھے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نینسی ریچرڈ کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ اس کے موم لیٹ کے جانے کے بعد اس کے ساتھ رہنے والا کوئی بھی نہیں تھا اب اس کے بعد نینسی ریچرڈ کو بتاتی کہ اس کے بائی فریڈ نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا اب ریچرڈ کو یہ بات سن کر تو بہت برا لگتا ہے لیکن پھر وہ نینسی کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے اب رات کے ٹائم ہم دیکھتے کہ نینسی کے گھر کی پاس پارٹی چل رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ریچرڈ سو نہیں پا رہا تھا تب ریچرڈ اٹھ کر نینسی کے پاس جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر وہ کافی سیڈ تھی اب ریچرڈ نینسی کو اچھا فیل کر آنے کے لیے اسے بادے کرنے لگتا ہے لیکن یہاں پر ان دونوں کے باتیں کرنے کے دوران نینسی اسے اچانک سے کس کر لیتی ہے جس کے بعد وہ ریچرڈ کو سوری بول کر کہتی کہ وہ اس ٹائم بہت اکیلہ فیل کر رہی تھی جس کی وجہ سے اسے ایسی گلتی ہو گئی اب اگلی دن ہم دیکھتے ہیں کہ ریچرڈ کسی کام سے اپنے شہر سے باہر جا رہا تھا لیکن اس ٹیشن پہنچنے کے بعد اسے یاد آتا ہے کہ وہ اپنا وائلٹ اپنی بہن کی گھر پر ہی بھول آیا ہے جس کے بعد وہ فوراں اب نینسی کو فون کر کے اسے اپنا وائلٹ مگواتا ہے کیونکہ اگر وہ وائلٹ لینے کے لیے خود گھر پر گیا تو اسے کافی دیر ہو جائے گی اور اس طرح سے اس کی ٹرین چھوٹ جائے گی جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نینسی اس کا پرس لے کر آتی ہے جس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ تم وہاں پہنچ کر مجھے فون کرنا اور اپنا خیال رکھنا اب اس کے ایک سال بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نینسی ریچرڈ کو فون کرتی ہے وہ اسے بولتے ہیں کہ پورا ایک سال بیٹ چکا ہے جس کے جانے کے بعد تم نے مجھے ایک بار بھی فون نہیں کیا لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ریچرڈ کسی اور لڑکے کے ساتھ یہاں پر رومینس کر رہا ہوتا ہے اس لیے وہ نینسی کو بولتا ہے کہ میں تمہیں کل فون کروں گا یہ سننے کے بعد نینسی کو بہت قصص آتا ہے اور اس طرح سے وہ غصے میں فون کاٹ دیتی ہے اور ایسے ہی پھر سے دو سال بیٹ جاتے ہیں اور اپنے ریچرڈ کو دکھا جاتا ہے جو کہ کسی کمپنی میں انٹرویو کے لیے جا رہا تھا یہاں پر وہ انٹرویور کے سوالوں کا بہت اچھا جواب دیتا ہے جس سے اس کی جوب پک کی ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس پھر سے نینسی کا پون آتا ہے جو کہ یہ بولتی ہے کہ اتنے سال پھر سے گزر گئے لیکن تم نے مجھے ایک بار بھی ہی فون نے کر گئی یاد نہیں کیا کیا تمہیں سنکلیر سے نہیں ملنا ہے تب ریچرڈ اسے پوچھتا کہ آخری سنکلیر کون ہے تب نینسی اسے بتاتی ہے کہ وہ میرا ہزبینڈ ہے میں نے اسے شادی کر لی ہے لیکن تم میری شادی میں بھی نہیں آئے جس کے بعد ہم نینسی بولتی کھل تم میرے گھر پر آ اور ہم سب مل کر لنچ کرتے ہیں جس کے بعد اگلے دن ریچرڈ نینسی کے گھر پر جاتا ہے اور وہاں پہنچ کر وہ دیکھتے کہ اس نے کافی اچھا خاصا اور بڑا سا گھر بنوا رکھا ہے جس کے بعد وہ اپنی بین نینسی سے ملتا ہے جو کہ اس سے بہت زیادہ ناراض تھی جس کے بعد نینسی اسے اپنے ساتھ لے جا کر اپنے ہزبینڈ سنکلیر سے ملواتی ہے جس کے بعد یہ سارے لوگ اب ساتھ میں لنچ کرتے ہیں اب لنچ کے بعد سنکلیر بتاتا ہے کہ آج نینسی کا برڈے ہے تو سارے لوگ مل کر نینسی کا برڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں لیکن یہاں پر ریچرڈ نینسی کو ہی دیکھتا جا رہا تھا کیونکہ آج اسے نینسی بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی جس کے بعد وہ دون ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر بہت ساری باتیں بھی کرتے ہیں اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نینسی سنکلیر کے ساتھ اسے ملنے کے لئے ریچرڈ کے آفیس بھی آتی ہے جس کے بعد اب یہاں سے ریچرڈ نینسی کو اپنے گھر پر ملنے کے لئے بلاتا ہے اگلے دن نینسی ریچرڈ کے گھر پر بھی آ جاتی ہے لیکن یہاں پر ریچرڈ اس سے کافی گصہ ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کے کافی انتظار کرنے کے بعد آئی تھی تب ہی یہاں پر ایک بار پھر سے نینسی ریچرڈ کو کس کر لیتی ہے جس سے وہ تھوڑا شانت ہو جاتا ہے اب ریچرڈ کے بھی دل میں اس بات کی خنک جاگنی لگتی ہے کہ اسے کچھ تو کرنا چاہیے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خود کو کنٹرول نہیں کر پاتا اور یہاں پر وہ اس کے ساتھ بھی رومانس کرنے کی بہت ساری کوشش کرنے لگتا ہے لیکن نینس نے کیسے بھی کر کے اسے روکتی ہے اور اسے سمجھاتے ہیں کہ یہ سب کچھ کرنا صحیح نہیں ہے لیکن تھوڑی دیر بعد نینسی کے من میں بھی تھرک جگنے لگتی ہے اور اس کے بعد یہ دنوں یہی پر دھواتھار رومانس کرنا شروع کر دیتے ہیں اب اس مہان کام کو کرنے کے بعد نینسی کہتی ہے کہ یہ ہماری پہلی اور آخری گلتی ہے اور اس کے بعد اب ہم اسی حرکت کبھی نہیں کریں گے اب گھر جانے کے بعد نینسی اس کو فون کرتی ہے اور کہتی کہ میں نے اور سنکلیر نے باہر جانے کا پلان بنایا ہے اور ریچرڈ تمہیں بھی ہمارے ساتھ آنا ہوگا جس کے بعد اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں کہ سارے لوگ پکنک پر آ جاتے ہیں لیکن یہاں پر ریچرڈ سم نینسی کو ہی دیکھ رہا ہوتا ہے اور صرف اور صرف اسی کی فوٹو کلک کر رہا ہوتا ہے جس کے بعد ریچرڈ اب ایک بھوک ہے ننگیں بھیڑی ہے کی طرح نینسی کے پیشے پڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے نینسی بہت ایریٹیٹ ہو جاتی ہے اور اس سے کہتے کہ تم میرا اس طرح سے پیچھ ہم مت کیا کرو کیونکہ یہاں پر سنگلیر بھی اور سے شک ہو گیا تو بہت برا ہو جائے گا اب اس کے بعد نینسی بتاتی کہ میرے پاس سنگلیر کے دوسری گھر کی چاہبی ہے جہاں پر ہم دونوں آ کر مل سکتے ہیں اب اگلی دن نینسی ریچرڈ کے ساتھ سنگلیر کے دوسری گھر پر اس کے ساتھ ملتی ہے اور وہ سنگلیر کو یہ جھونٹ بول کر جاتی ہے کہ وہ ایک آفیس کے کسی کام سے جا رہی ہے اور وہ اگلی ایک ہپتوں تک نہیں آئے گی اور یہاں پہنچتے ہیں یہ دون ایک دوسری سے چپک جاتے ہیں اور پلنگ توڑ رومانس کرتے ہیں اب شام کے ٹائم جب نینسی کا ہزبینڈ اسے فون کرتا تھا وہ بتا تھی کہ مجھے ایک بہت اچھا سا ہوتل مل چکا ہے اور میں یہاں پر پوری طریقے سے کمفرٹ ہوں جس کے بعد یہاں پر انہیں تو ایک ہی کام بچا تھا اور یہ اسی کام میں جھوٹے ہوئے تھے اب سامرا رومانس کتم ہو جانے کے بعد نینسی اسے بتا تھی کہ تمہیں جلدی سے اپنے لئے ایک لڑکی ڈھونڈ لینی چاہیے نہیں تو تم ایسے کر کے میری جان ہی لے لوگے اب ادھر رات ہونے کے بعد سنگلیر کو بڑے بڑے خیال آنے لگتے ہیں لیکن اس کی پیاس بچانے کے لئے وہاں پر کوئی نہیں تھا جس کے بعد وہ سارے ہوتل میں فون کر کے نینسی کے بارے میں پتا کرتا کہ آخر وہ کس ہوتل میں رکھی ہے لیکن اسے فون کرنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ نینسی اسے ہر کے کسی بھی ہوتل میں نہیں رکھی ہے اور اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ نینسی ریچرڈ کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ تم میرے بھائی اور میں تمہیں صرف اپنے بھائی کی طرح ہی مانتی ہوں لیکن ریچرڈ کو اس سے کچھ بھی فرق نہیں پٹ رہا تھا کیونکہ اسے صرف نینسی کے ساتھ رومانسی کرنا تھا اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نینسی جب اپنی گھر پر آتی ہے تب اس کا ہزبنڈ اسے بہت نورملی بات کرتا ہے تب ہی رات کے ٹائم نینسی کو ریچرڈ کا فون آتا ہے اور وہ نینسی کو بتاتا ہے کہ میں نے اپنے لیے ایک لڑکی ڈونٹ رکھی ہے اس پر نینسی اسے کوئی بھی جواب نہیں دیتی اور فون رکھ دیتی ہے جس کے بعد نینسی اکیلے بیٹھ کر جا کے رونے لگتی ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نینسی بھی ریچرڈ کو پسند کرنے لگی تھی اب اگلی صبح نینسی ریچرڈ سے ملنے کے لیے جاتے اور اسے کس کر کے بولتی ہے کہ وہ اس کو صرف اپنے کام پر دھیان دینا چاہیے دوسری طرف ریچرڈ کے باس کی بھی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اسی لیے وہ اپنے باس سے ملنے کے لیے ہوسپٹل جاتا ہے جس کے بعد ریچرڈ اب نینسی سے ملنے کے لیے پھر سے اس کے گھر پر جاتا ہے لیکن وہاں پہنچنے کے بعد سنکلیر اسے بتاتا ہے کہ وہ اس وقت گھر پر نہیں ہے جس کے بعد اب ریچرڈ سنکلیر کو اپنی بولٹ پر گھومانے کے لیے لے کر جاتا ہے تب یہاں پر سنکلیر ریچرڈ کو بتاتا ہے کہ مجھے شک ہے کہ نینسی کا کسی اور کے ساتھ چک کر چل رہا ہے یہ سننے کے بعد ریچرڈ تھوڑا سا گھوڑا جاتا ہے کیونکہ وہ شک کی انسان ریچرڈ ہی تھا اب وہ واپس آنے کے بعد نینسی ان کا وہیں پر ویٹ کر رہی تھی اب وہ ریچرڈ کو وہاں پر بتاتے کہ وہ اور سنکلیر دونوں بہت جلد شہر چینج کرنے والے ہیں جس کے بعد اب ریچرڈ نینسی سے اکیلے میں ملتا ہے جس کے بعد ریچرڈ نینسی سے پوچھتا کیا تم لوگ میری وجہ سے شہر شوڑ رہے ہو لیکن اس بات پر نینسی کوئی بھی جواب نہیں دیتی جس کے بعد اب ریچرڈ واپس اپنے گھر پر آتا اور وہاں پر بہت ساری نینسی آ کر اسے بچا لیتی ہے اب اگلے دن نینسی اسے اپنے ساتھ ایک پارٹی ملے کر جاتی ہے لیکن یہاں پر ریچرڈ بہت ساری شراب پی کر نینسی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتا ہے اور اسے دوران لڑائی کرتے کرتے یہ دون ایک شارب پر گر جاتے ہیں اور یہاں پر ریچرڈ نینسی کو بولتا ہے کہ تم نے میرا فائدہ اٹھایا ہے کیونکہ تم نے میرے سوئے ہوئے ارمانوں کو جگایا ہے اور اب تم انہیں فیر سے سولا کر جا رہی ہو جیس پر نینسی اسے ساری بولتے اور کہتے کہ میں بھی تم سے دور نہیں جانا چاہتی لیکن میرا حرامی حزبن یہاں سے مجھے لے کر سبرتستی جا رہا ہے اور اب تھوڑی دیر بعد یہ دونوں واپس پارٹی میں آ جاتے ہیں اور یہاں پر ایسی حالات میں دھول مٹی سے لگے ہوئے سنکلیر دیکھنے کے بعد سمجھ جاتا ہے کہ ان دونوں نے سنک پر ہی دھواندار رومانس کیا ہے جس کے بعد اب سنکلیر ان دونوں کو ایک رالک جگہ پر بھولا کر کہتے کہ تم دونوں کے بیٹ جو کچھ بھی ہوا ہے مجھے اس سے جاننے میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے جس کے بعد یہ دنوں باہر جا کر ایک ساتھ گھومنے لگتے ہیں اور اسی کو دکھاتے ہیں اس مویو کا یہیں پر انڈ ہو جاتا ہے